نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اکبر پھر ہمارے اس یوٹیوب کے چینل میں جس کا نام ہے ایزی انٹری جہاں پر آپ کو ایمیگریشن کے ارلیٹڈ جو ہے چینل انفومیشن ملتے رہتی ہے تاجم ہونے والے فراؤڈ سے پس سکیں اور چینل ان طریقے سے خود اپلائی کر کے کسی بھی کنٹری میں مو ہو سکے تو دوستو آج ہم بات کر رہی ہیں کینیڈا کے بارے میں کینیڈا میں آپ اگر ورک پرمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو Gradeہ ورک پرمیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں کینیڈا میں کام کرنا چاہتے ہیں کینیڈا میں جا کے اپنے فیوچر بنانا جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیں اس ویڈیو کو لائس تک دیتے رہا است میں بہت بہت ساری انفومیشن کو ملے گی جس میں آپ کی بہت ہی 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 کنیڈا مو ہوหونے میں جو لوگ کینیڈا میں مو ہوا جاتے ہیں کینیڈا میں جانے کے انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اچھی ہونے والی ہے تو دوستو آج ہم بات کرنے جالے ہیں کینیڈا کی ایک پروینس جس کا نام ہے نیو براؤنس وک یہاں تو ایک پروینس ہے جو لوگ کینیڈا کے بارے میں جان کر رکھتے ہیں انفومیشن رکھتے ہیں ان کو پدہ ہوتا ہے کہ نیو براؤنس وک جو ہے ایک پروینس ہے ایک سٹیٹ ہے کینیڈا کی جہاں پر فیلحال جو کاموں کی جو ورکر کی بہت زیادہ بھرمار اپلائی کر سکتا ہے آپ اپلائی کر کے جا سکتے ہو کینیڈا میں جو لگ لگ پروینس ہے جنہوں میں عبادی جو ہے بہت زیادہ کم ہے یعنی کہ پاپولیشن نہیں ہے پاپولیشن بڑھانے کی کوشش کریے تو وہاں پر جو ہے وہ جو فیلس وغیرہ لگاتے رہتے ہیں ہر دپارٹمنٹ جس دپارٹمنٹ میں بھی ان کو زیادہ کاموں کی ضرورت ہوتی ہے تو نیو براؤنس وک میں ابھی جو فیلس جو لگنے جا رہا ہے اس نے جو کاموں کی ضرورت ہے کس چیز کی ریکوائرمنٹ آپ دیکھ رہے گی فور اسٹی سیکٹر میں جو ابھی ریکوائرمنٹ ہے ابھی ایمپلائر جس فیلڈ میں جو بندوں کے ان کو ضرورت ہے وہ ہے کنسٹرکشن میل رائٹرز میں انڈسٹر میکینک میں ہیوی ڈیوٹی ایکوئیمنٹ میکینک لاغنگ مشینری اپریٹرز شاومل مشین اپریٹرز ووڈ ورکنگ مشین اپریٹر مطلب ابھی ان کو جن کام ہوگی ورکر کی انٹرنیشنل ورکرز کی ضرورت ہے وہ ہے میکینکس جس کی کسی بھی چیز کے ہیوی جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اچھا چھے جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ہیوی ڈیوٹی جو مشین ہے ان کی ریپیر کر سکے ان کو رینیو کرے کے ان کی مینٹیننس کر سکے ان اپریٹرز کی ان میکینکس کی ضرورت ہے کینڈا میں اور کینڈا میں جو نیو براؤنس میک ہیں وہاں ان کی بہت زیادہ برما رہے کیونکہ وہاں پر کنسٹرکشن کا کام بہت زیادہ ہے تو اس لیے جو ہے ان کاموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ ان کو ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہو کہ اگر آپ کی جو پرفائل ہے اگر آپ کا انٹرسٹ یا آپ کی کالیفکیشن ہے یا آپ کا ایکسپینس ہے ان سے میل خاتا ہے تو آپ اس کو اپلائی کر کے جا سکتی ہو جہاں کر کیٹیگری دی ہوئی ہے اگر آپ ان فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا لگی چکا ہوگا کیا آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک فارم فیل کر کے دینا ہوگا جس میں آپ کا ریزیوم آپ کی فوٹوز آپ کا پاسپورٹ آپ کے آئیلس کا ٹیسٹ جو ہے سارا کچھ آپ کا اس فائل میں لگے گا وہ فائل تیار ہونے کے بعد اگر آپ کوئی ایمپلائیر کو آپ کی پروفائل پسند آتی ہے تو وہ آپ کو جو ہے ڈریکٹ اپروچ کرے گا آپ کو ایمیل کے دوارہ تو آپ سے وہ ریکوائرمنٹ جو ہوگی ہوگی چیز کے اگر ایکسٹر کوئی ڈاکرمنٹ چاہیے ہوگا تو وہ مانگ لیں گے اور اس کے بعد جو آپ پلائی کر کے کرنا کا ورک پرمیٹ حاصل کر سکتے آپ کو وہ سپانسر کر دیں گے تو یہاں پر آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا ریجسٹر پروفائل رسائس کرنے کے لیے آپ کو یہاں بتایا گے کہ 4 پیجز ہیں ریجسٹر فارم کے جہاں آپ کلک کر گے فل کر کر کے نیکسٹ کر کر کے اس کو آپ اچھی طرح سکتے ہیں آپ اس کو جب بھریں گے تو اس کو بیک نہیں جانا ہے آپ جیسے کوئی فارم فل کروگے نیکسٹ پیج پر چلے جانا ہے چار پیج ہیں چار پیج میں پوری جان کرے لی جائے گی دوستو یہاں پر جو ڈوکیمنٹ چاہیے آپ کے پاسپورٹ کی فوٹس چاہیے ویز آف یور کرنٹ کنٹری یعنی کہ اگر آپ کینیڈا میں ہو تو آپ کے لیے گولڈن اپورچونٹی ہے اگر آپ کینیڈا میں نہیں بھی رہتے کسی اور کنٹری میں ہو یورپین کنٹری میں ہو بدوبی میں ہو آپ سعودی عرب میں ہو وہاں سے بھی آپ جو ہے اس کو اپلائی کر کے جا سکتے ہو کہ آپ انڈیا کے ہو اور کسی اور کنٹری میں کام کرو تو بھی آپ اس کو اپلائی کر کے جا سکتے ہو اس کے ساتھ ازرک ہے کہ آپ کے currently کس کنٹری میں ریزنس ہو اگر آپ انڈیا میں ریزنس ہو تو بھی آپ اپنا پاسپورٹ اپلائی کر کے جا سکتے ہو اپنا پاسپورٹ کی فوٹس اپلوڈ کر سکتے ہو لینگوز کا ٹیسٹ آپ کو اس میں فل کرنا ہوگا اگر آپ نے آئیلس کی ہے تو آپ کو وہ کرنے ضروری ہے لینگوز کا ٹیسٹ کیا آپ کو جو انگلیش آنی بہت ضرور ہے تو اس کے لیے جو کینیڈا ہے وہ لینگویج ٹیسٹ مانگتا ہے اس کے بعد ایسی ایسی ریپورٹ آپ کے پاس رکھیں گے ایسی ریپورٹ ہوتی ہے کہ آپ کے جو سٹڈی ہے اکسپینیس آیا ہے اگر آپ نے کوئی گریوشن کی ہے پوسٹ گریوشن کی ہے ماسٹر ڈگری کی ہے تو اس کی ایسی کروانی ہوتی ہے جو کہ اسیسمنٹ ہوتی ہے ایک لیگل ہوتا ہے کہ ہاں جو آپ اپنی ڈگری انڈیا میں یا کسی کنٹری میں کی ہے وہ کینیڈا میں ویلٹ ہے تو اس کا ایسی کروانی اسیسمنٹ کروانی بہت ضرور ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے اچھا خاصا سیوی اپنے فیل کرنا ہے سیوی بنانا ہے کینیڈین لیول کا اچھا بہت اچھا سیوی بنانا ہے آپ نے اس میں کی فوٹو ہوسی نیچر ہوں اور پوری انفرمیشن آپ نے لیکی ہو وہ سیوی اس کے بعد اپنے اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کا سپاؤس یا کوئی فیملی میمبر یعنی سپاؤس آپ کی پتنیا پتی بھی جانا چاہتا ہے تو اس کا بھی سپاؤس کا جو سیوی ہے اس کا پاسپورٹ ہو گئے رہا ہے اس میں اپلوڈ ہو گا اگر وانس آپ کی ریجسٹریشن ڈن ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو کنفرمیشن ای میل ملے گا اس کے بعد کنفرمیشن ای میل ملنے کے بعد کنفرم ہو جائے گا آپ کی فائل ہے جو وہاں پر سمیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد اگر کوئی بھی ایمپلوئی جو ہے وہاں پر ایمپلوئیر ہے اگر آپ میں انٹرسٹڈ ہوگا تو آپ کو ای میل کرے گا آپ کو کونٹیٹ کرے گا ای میل کر دورہ وہاں پر آپ اسے رابطہ قائم کر سکتے ہو اور تو یہاں پر یہ بھی بولا گیا ہے بھئے ریجسٹنگ اس کے ریجسٹر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو ویزا ملے گا ہی ملے گا آپ کو کوئی ایمیل ایڈی ملے گا بھٹ ہاں چانصہ آپ کے بڑھ جائیں گے اگر آپ کیرادا میں انٹرسٹڈ ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرفائل سٹرونگ ہے تو آپ کی جانے کے چانصے بڑھ جائیں گے یہ جو فارم نے دیا ہوا ہے ریجئے یہاں پر آپ پر فرس نام آہااا آہ referrals ی میل آئی ڈی کنفرم ای میل آئی ڈی اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کے ڈاکومنٹ گورنمنٹ ڈاکومنٹ یا پر پاسپورٹ بگرے ڈاکومنٹ آپ نے فل کرنے ہے اکسپٹ کرنے کے باتے سیو اینڈ نیکسٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کرنے کے بعد نیکسٹ پیج کھول جائے گا ویسے سے آپ اپلائی کرتے جاؤں چار پیس ہوں گے چار پیس اپلائی کرنے کے بعد آپ کی فائل سممیٹ ہو جائے گی تو آپ اس میں جو ہے اپلائی ہو جاؤ گے تو اس کے بعد آپ کے چانس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کرنا جانے کے لیے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان جو کام وہاں پر جاب چاہیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اگر آپ کو فیر بھی ان میں کنفیوزن ہے آپ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا لنک کھول کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں جیسے کی سیون تری ون ون کنسٹرکشن مل رائٹر کی انڈسٹری ہے اس میں جو آپ کس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے کس فیلڈ میں آپ نے کار کیا ہوا کام کیا ہوا اس کی اگزیمپلز دی ہوا ہے کہ اگر کوئی کارڈ فکس رہا ہے کارڈ گرائنڈر ہے نیٹنگ مشین مکینک ہے لوم سیٹ لہرہ ہے مینو فکشلر ہے مل رائٹر ہے سپیننگ فکچر ہے تو وہ بھی یہاں پر اپلائی کر سکتا ہے مین ڈیوٹیز دی گئی ہیں مین ڈیوٹیز کون کون سی ہوں گی اس کو بھی آپ پڑھ سکتے اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے اگر آپ اس میں فٹ بیٹھتے تو آپ جا سکتے ہو اس کے بعد نیٹس جو جوب ہے سیون تھری بان ٹو ہیوی ڈیوٹی کوئیمنٹ ہیوی ڈیوٹی کے میں اگریکلٹر اکویمنٹ آجاتے ہیں ڈیزل میکینک فارم اکویمنٹ ہیوی اکویمنٹ اکویمنٹ میکینک ہیوی ڈیوٹی میں میکینک جو ہے ٹریکٹر میکینک ہیں جو ٹریکٹر وغیرہ ٹھیکلتے ہیں ہیوی ڈیوٹی جو گاڑیاں ہیوی ڈیوٹی مشینری کو ٹھیک کر لیتے ہیں اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد نیکس جو ہے نائن فور ٹری ون سو میکین اوپریٹر اس میں دیکھو سرکولر سو اوپریٹر ہیڈ سوائر لاغ کٹ اوپریٹر پلینر ریس اوپریٹر شیک سپریٹر ٹریمر مین وومین ٹریمر مین یا ٹریم وومین وہ بھی چل جائے گی مین ڈیوٹی پڑھ سکتے ہیں اس کو مین ڈیوٹی پڑھ کے بعد اگر آپ اس کٹیگری میں آتا ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہو جو ہے نائن فور ٹری سیون ووڈ ورکنگ مشین اوپریٹر ہے اس میں دیکھو بورنگ مشین اوپریٹر ہے کمپیوٹر نومیریکل کنٹرول سی این سی اوپریٹر بھی آتا ہے یہ ہے جو نیو برانس ویک میں جو ہے جو آفیر نکلا ہے جس میں ان کو جن کٹیگریز میں زیادہ کاموں کی ورکر سے ضرورت ہے وہاں پر انہیں کٹیگری یہ دے دی ہے آپ اگر اپلائی کر کے جانا سکتے ہو یہ فارم فل کر کے آپ جا سکتے ہو اگر آپ کو کسی امپلائر کا جو ہے وہ انویٹیشن آتا ہے تو آپ کے لیے بہت اچھی باتیں آپ کینیڈا میں موک ہو سکتے ہو ورک پرمیٹ لے سکتے ہو اس کے بعد پرمنٹر ایس جیسی بھی آپ حاصل کر سکتے ہو تو دوستو یہ تھی ویڈیو کینیڈا کے بارے میں اگر آپ کا کچھ سوال ہے سجھا ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ جرور کمنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کمنٹ کے ذریعہ آپ کو سمجھانے کی یا الگ سے آپ کے لیے ایک اور انفرمیشن ویڈیو بنا نہ کیا تھینکی دوستو تھینکیو سو موچ و واشنگ سی یو نیکسٹ ویڈیو